اسلام علیکم ویورز میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل انم ٹی وی افیشل میں خوش آمدید کہتی ہوں ویورز آج کی ایک ویڈیو ایک بہت خوبصورت نیوز آپ کے لیے میں شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کو سن کے آپ کے دل کو بہت خوشی اور بہت سکون ہوگا ویڈیو پر جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف ویورز جیسا کہ آپ جانتے ہیں شادی بیعہ کے موقع پر دلہ دلہن کو بہت سے مو دکھائی میں گفت دیتے ہیں کوئی بریسلٹ پہنا رہا ہوتا ہے کوئی حق مہر میں بنگلہ لکھوا رہا ہوتا ہے کوئی حق مہر میں پیسے لکھواتا ہے کوئی حق مہر میں گاڑی لکھواتا ہے تو کوئی کچھ لکھواتا ہے تو کوئی اپنی بیٹیوں کے لئے حق مہر میں جائداد لکھوا لیتا ہے لیکن آج کی ویڈیو میں ایک ایسی بات آپ سے شیئر کروں گی جو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے دل کو چھو جاتی ہے کہ ایک دلہ اور دلہن جن کی ریسنٹلی شادی دلہے نے دلہن کو حق مہر میں کیا دیا دیکھ کے آپ بھی حیران رہ جائیں گے دلہے نے دلہن کو حق مہر میں اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا یہ خوبصورت قرآن دیا جو کہ سکرین پہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے یہ خوبصورت قرآن جو کہ اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے اس کو دیکھ کے ایک تفاہ تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے اتنی محنت سے اس نے اپنے ہاتھ سے یہ اتنا خوبصورت قرآن لکھا ہوگا جس کو دیکھ کے ہم حیران رہ جاتے ہیں اس نے اپنے ہاتھ سے قرآن پاک لکھ کے اپنی بیوی کو حق مہر میں دیا امید ہے کہ آج کل جتنے مرضی کو امیر ہو کسی لڑکے نے کسی لڑکی کو حق مہر میں اتنا خوبصورت تفاہ نہیں دیا ہوگا جتنا خوبصورت تفاہ اس جوڑے نے لڑکے نے اپنی وائف کو دیا ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح اپنی زندگی انہوں نے ایک اسلامی طریقے سے اپنی زندگی کا آغاز کیا ویسے ہی اللہ تعالیٰ ان کے زندگی میں بہت زیادہ خوشیاں لائے اور ان کو اولاد کی نعمت سے نوازے ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں تب تک کے لئے